پنجاب پولیس کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا آلہ کار بنا کر جو استعمال کیا مریم نواز نے اپنے دور اقتدار کے آغاز میں ہی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ کر چور راستے سے اقتدار میں آنے والے لوگ ہمیشہ فستائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں عمران ریاض خان کو بغیر کسی جرم کے پابندے سے حاصل کیا گیا اور مجھے باکتان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا تھا کہ آپ بلٹ پروف گاڑیاں رکھیں اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سٹوری چلے گی تو آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا وقت گزر جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رویہ یاد رکھے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کلفان چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام دری ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہیں فستہ فال آج کی سب سے بڑی خبر چیرمین طریقہ انصاف عمران خان صاحب نے آج پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے اندر مبینہ طور پر جو داندلی کی گئی اور اتنے بڑے پیمان میں پر جو دور عمری کر کے الیکشن کے نتائی تبدیل کیے گئے ان کے خلاف ادجاج کی کال دے رکھی تھی اس ادجاج کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے پورے ملک کے اندر اپنے اپنے شہر میں اتجاج کے لیے نکلنا تھا اور جس طرح سے پنجاب حکومت اس وقت مسلم لیگ نون کو مل چکی ہے ان کی وزارتیالہ مریم نواز صاحبہ نے کمان سنبال لی ہے اور جو فستائیت جو بربریت جو درندگی پچھلے دو سال کے اندر محسن نکوی گورنمنٹ کرتی آئی ہے اسی کو آج پھر سے ایک مار دور آیا گیا اور انفارچو نیڈلی وہ تو نگران حکومت تھی ان کو پتہ تھا کہ ہم آئے ہیں تو چلے جائیں گے یہ چونکہ جمہوریت کا دعویدار ہیں یہ چونکہ اپنے آپ کو الیکٹیو چیف منسٹر یا الیکٹیو ممبران پنجاب اسمبلی کہتے ہیں جو اس وقت پنجاب کی کمان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح سے آج فستائیت کا مظہرہ کیا اور پنجاب پولیس کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا آلہ کار بنا کر جو استعمال کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو جس طرح سے حراسہ کیا گیا ان پر ٹورچر کیا گیا اور گرفتاریاں کی گئیں اور اس میں تفریق بھی نہیں رکھی گئی کوئی سیاسی کارکن وہاں پر پہنچا کوئی سیاسی لیڈر وہاں پر پہنچا کوئی وکیل اور حنما وہاں پر موجود تھے تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا یعنی بلا تفریق پنجاب پولیس نے آج کارکنان کی اور ایک بار پھر سے اپنے ہسٹری کو در آیا اور موسن نکوی گورنمنٹ کے اندر ہونے والی یہ تمام تر فستائیت اب نام نہات جمہوریت کے چیمپین اور مریم نواز شریف ان کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی یعنی اگر میں سازہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے اپنے دور اقتدار کے آغاز میں ہی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کیونکہ جمہوری لوگ جمہوریت کے حسن کی قدر کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر اختلاف کرنا اور اختلاف رائے اور اس کا اظہار کرنا یہ جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے اور جو اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چارٹ کر چور راستے سے اقتدار میں آنے والے لوگ ہمیشہ فستائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو غیر انسانی یا غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے سو آج ہم نے پنجاب حکومت اور مریعہ بنواز شریف کا پہلا غیر جمہوری رویہ دیکھ لیا اور پورے پنجاب کے اندر جس طرح سے انہوں نے پنجاب پولیس کو استعمال میں لاتے ہوئے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ان کے اوپر ڈورچر کروایا ان کو گرفتار کروایا یہ بہت انفرچنیٹ سیچویشن ہے اور اس انفرچنیٹ سیچویشن کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ یہ نہ تو جمہوریت پسند ہیں نہ آئین پسند ہیں نہ ان کو پاکستانیوں سے نہ پنجاب والوں سے نہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے غرض ہے تو اقتدار سے ہے غرض ہے تو اپنے ذاتی اگراز اور مقاصد سے ہے جب تک اپنے ذاتی مفادات کے دنہ چلتا رہے گا تب تک پنجاب اور پورے پاکستان کی تقدیر بدلنا ممکن نہیں رہے گا اور ویسے بھی جب بینڈیٹ چوروں کو اقتدار دیا دیا جائے اور ان کو حکومت دے دی جائے ان کو مسلط کر دیا جائے تو پھر کسی قسم کے انقراب کی ام امید نہیں رکھ سکتے امام کسی قسم کی اچھائی کی اور بلائی کی امید نہیں رکھ سکتی اس کے بعد جس طرح سے ہم نے ایک پہلے خلصہ ظاہر کیا تھا کہ جیسے ہی پنجاب یا وفاغ میں مسلم لیگ نون کو حکومت اگر ملتی ہے تو یہ دوبارہ سے اپنے ذاتی انتقام کی آگ میں جس طرح سے پہلے جلتے رہے ہیں یہ دوبارہ سے اپنی ذاتی انتقامی کاروائیں شروع کریں گے فسٹ اف آل یعنی مریعہ نواز کی ایک خواہش تھی کہ میں جب حلف اٹھاؤں تب عمران ریاض خان جیل میں ہوں تو ان کی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران ریاض خان کو بغیر کسی جرم کے پابندس حاصل کیا گیا بغیر کسی جرم کے ان کو جوڈیشل کیا گیا بغیر کسی جرم کے مقدمہ اخراج کی بجائے ان کو جیل میں رکھا گیا اور ٹیکنیکل ہی ایسا کھیلا گیا کہ ان کے جو مزید آگے دو دن تھے جمعہ والے دن ان کو جیل بھیجا گیا شام پانچ بجے ہفتہ دوار چھوٹی آگئی سوار کو تاریخ پڑ گئی وہاں پر ریکارڈ پیشنی کیا گیا آگے دو دن جائج صاحب نہیں تھے چلتے چلاتے چلتے چلاتے کل جا کر ان کی جب زمانت منظور ہونے کے قریب آئی یعنی جب بیعث چل رہی تھی اور واضح نظر آ رہا تھا تو ان کی زمانت ہو جائے گی تو ان کو ایک اور مقدمے میں جو آج سے آٹھ ماہ پہلے درج کیا گیا تھا اس کے اندر انصداد دعشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اب وہاں کا مقصر آوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں عمران ریاض خان صاحب نجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت سے دعشت گردی کے واقعات کو کمر کیا ہے بطور صافی میں نے بہت سا نقصان بھی اٹھایا ہے فیزیکل نقصان اٹھایا ہے میری جان کو خطرہ لاکھ تھا اور مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا تھا کہ آپ بلڈ پروف گاڑیاں رکھیں ایون ایک سٹوری انہوں نے کی جو دعشت گردی کی واردات ہوئی اس پر انہوں نے ایک سٹوری کی اس وقت ترشت گردی نظیم کے جو تجمان تھے ان کی کال بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سٹوری چلے گی تو آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا اور عمران ریاض خان صاحب نے ازارت میں بتایا کہ وہ سٹوری اگلے دن لگنی تھی لیکن میں نے اس دن اپلوڈ کروائی ریزن کیا تھی کہ پاکستان کا امن کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے انہوں نے ہمیشہ سے دیانت درانہ صحافت کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمیشہ جورت اور بادری سے صحافت کی ہے انہوں نے واضح کیا کہ اگر یہ جرم ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو کور کرنا تو میرے اوپر پھر وہ مقدمات بھی کریں اب اس کیس کے اندر جو دلچسپ صورتحال تھی کہ جو پولیس ان کو لے کر آئی تھی اور جو ان کے وکالات ہیں ان کی طرف سے آئے تھے ان کے پاس زیرو پوائنٹ زیرو 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 ایویڈنس بین نہیں تھے لیکن عمران ریاض خان صاحب کے وکیل نے پورے کا پورا سینیریو رکھا کہ پچھلے دو سالوں میں عمران ریاض خان کے ساتھ کس طرح سے بددیانتی کی گئی کس طرح سے ان کو غیر انسانی طریقے سے جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور ان کو قید میں رکھا گیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ان کے سامنے اور ہمیں واضح نظر آ رہا تھا اس میں کوئی دوسری ریاض نہیں کہ یہ کیس ڈسچارج کیا جائے گا لیکن جو پریشر ہے وہ کوئی کوئی ورداش کر سکتا ہے ہر کوئی اتنا مرد کا بچہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے کا سارا پریشر فیس کرے تو جج صاحب نے پانچ دن کے جسمانی ریمانڈ دیا اور ریمانڈ کے اندر کوئی ریزن نہیں لکھی کوئی ایک بھی وجہ نہیں لکھی گئی جس وجہ سے ریمانڈ دیا جا رہا ہو اس کے بعد عمران ریاض خان کو تھانہ شالی مار لے جائے گیا اور ان کو ڈیکلیر کیا گیا کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہاں سے کسی دوسری جگہ پر شفٹ کیا جائے گا مزید ان کو بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی میں بٹھا کر لے جائے گیا ٹھوکر اور وہاں سے مانگا منڈی ایڈ دینڈ مانگا منڈی تھانے کے اندر ان کو بند کر دیا گیا تو یہ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وقت گزر جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رویہ یاد رکھے جائیں گے مریم سفدر جو تدار میں آئی ہیں ان کے رویہوں کو یاد رکھا جائے گا پنجاب پولیس اور مسلم لیگ نون کے رویہوں کو یاد رکھا جائے گا عمران ریاض خان الگ حکم سے نہ پہلے ٹوٹے ہیں نہ پھر ٹوٹیں گے وہ عظم اور عمد کا پہاڑ تھا عظم اور عمد کا پہاڑ ہے اور رہے گا انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے کل بھی کہا جب ایک صحافی نے سوال کیا کیا آپ گھبرائے تو نہیں ہیں انہوں نے کہا جائے پاکستان زندہ باد تو گھبرائے کیسی وہ آج بھی عدالتوں کو فیس کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہی ہم سب کا نسب العین ہے اور ہم لگاتے رہیں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے علی امین گرنپور صاحب نے بلاخر کے پی کے ایک وزیراعہ کا حلف اٹھا لیا ہے انہوں نے پہلا آٹریہ جاری کیا ہے کہ جتنی برتیاں انہیں لگی ہیں ان کو فی الحال فل سٹاپ لگا دیا جائے اس کو میں چیک کروں گا ان کے میرٹس کو چیک کروں گا انہوں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ نہ ہم حرام کھائیں گے نہ کھانے دیں گے نہ کرپشن کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی قیادت کو اور نو مئی کے اندر جو لوگ اس میں شکار بنے ریاست کا اور ریاستی غیر کلونی ایکٹیویٹیز کا ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا جو لوگ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں ان نفسران سے بھی پوچھا جائے گا ان نفسران سے بھی حساب لیا جائے گا پر صورت دیکھتے ہیں کہ خیوت پفتونخواہ کے اندر علی امین گنڈاپور کا وزیر اللہ بننا کتنا ماناخیز ہے اور کتنا بڑا انقلاب لانے میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد